بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیپو برز میں خوش آمدید دوستو آج ہم جو ہے ان کی آئل کی ریکوئرمنٹس یا ان کی جو ہے آئلی ریکوئرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے کیا دیتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو ہم نے آئل دینا ہے سرسوں کا آئل یا راہ راہ کو اور رنگ نیک کو یا دوسرے برز کو بھی آپ نے ضرور دینا ہے کیونکہ ڈرائے دانا کھا کھا کے ان کے آنٹریوں میں خوشکی ہو جاتی ہے تو اس کو ہم نے آئلی چیزوں یا آئل جو ہے نا ڈریکٹلی آئل ضرور دینا ہے سپیشلی سردیوں میں ایک تو ان کی آنٹریوں جو ہے وہ ڈرائے نکس سے بچتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا تھوڑا ہیٹ لیبل بہتر ہو جاتا ہے کیا ان کے آئلی آئل جو ہے وہ گرم ہوتے ہیں تو ان کا دوستوں کا جو ہے وہ ہیٹ لیبل بہتر ہو جاتا ہے تو آج ہم جو ہے نا وہ آئل کے لیے ان کو کیا دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اور کیسے دینا ہے آئل ہم دریکٹلی کھا بھی نہیں سکیں گے پیئیں گے بھی نہیں تو اس کو ہم نے کیسے دینا آئل میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہم نے گوابا لے لیے نا امروز ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں پاپ لینے ہیں یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں گا یہ ہم نے اس کے کرنے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز دوستو یہ ہم نے امروز جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں پاپ لینے ہیں اب ہم نے کرنا کہہ ان کے اوپر ہم نے ڈالنا ہے آئل آئل آپ کو ہی سبھی لے لیں سکھوں کو آئل لے لیں یا پریفیبلی آپ لے لیں کیا کہتے ہیں زیتون کا تیل اگر آپ کو لے جاتا ہے تو زیتون لے لیں تو یہ آپ نے تقریبا دو تین سن سے جتنے وہ اچھے برڈ ہیں اس حساب سے اگر آپ کے پچیس تیس برڈ ہیں تو دو سلچے کم از کم آپ اس پر ڈال لیں یہ ہم نے آئل ڈال لیا اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ سارے پیسز کو آئل لگ جائے یہ آئل کو اچھی طرح سے ہم نے اس کے اندر مکس کر لیا اب اس کو ہم نے تقریبا دس سے پندرہ منٹ جو ہے وہ دھوپ میں یا ویسے ہی کہیں پہ بھی رکھ دینا تھا کہ آئل اچھی طرح جذب ہو جائے اس کے مروض مروضوں کے اندر جذب ہو جائے اچھی طرح دوستو اس آئل سے فائدہ کہوں کا آئل آپ نے ڈال دیا اس کے مروض کے اوپر یا کسی بھی دوسرے سور سے جیسا کہ لاز ویڈیو میں ہم نے برڈ پہ دیا تھا برڈ اور انڈے کے اندر ڈال کے دیا تو اس کی چوری بنا کے تو اسی طرح سے ہم نے اب جو ہے نا اس پہ مروض پہ یا کسی دوسری چیز پہ آپ کھانے والی چیز پہ ان کو لگا کے دے دیں تاکہ ان کی آئل کی رکوئرمنٹس پوری ہوتی رہیں مقصد یہ ہے کہ ان کی ایک تو سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ ہے ایک باننگ کا ایک باننگ نہیں ہوگی اس کی آپ کا دروڑا تر سیزن جو ہے آپ اس کو آئل دیکھے رہیں اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے برڈ جو ہے نا ہیٹ پہ جلدی آ جائیں گے آپ کے برڈ جو ہے نا وہ گرم آئل آج کل سردی سٹارٹ ہو گئی ہے بریٹنگ سیزن سٹارٹ ہو گیا تو اس سے آپ کے برڈ ہیٹ پہ جلدی آ جائے گے اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے برڈ کو سردی نہیں لگے گی لیکاوز سردیوں میں آئل کی رکوئرمنٹس آپ کی پوری ہو جائیں گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ دیکھنے کا پہنچ گیا ٹکو اور لائک کریں نئی انفرمیشن نئی ایک سیزن کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے اللہ حافظ و ایمان اللہ